میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویڈیو جنرل مسٹر الیکٹریشن تو دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے جی اگر آپ نے 45 ڈیگری یا 90 ڈیگری کے علاوہ کوئی اور ڈیگری ڈالنی ہے ٹرنگی ٹری یا لیڈر میں تو آپ اس کی مارکنگ کس طرح نکال لیں گے 45 ڈیگری کے علاوہ کوئی اور ڈیگری آپ نے ڈالنی ہے اس کی مارکنگ آپ کس طرح نکال لیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں بہتر آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کسی بھی سائز کے ٹرنگی ٹری یا لیڈر پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سیم ہی فارولا چلے گا صرف اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو 45 ڈیگری کی مارکنگ نکال لیں آنی چاہیے تو میری ویڈیو کو آپ لا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ رہے گی تیر بھی آپ کسی دوست کو سمجھ نہ آئی تو ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے یا مجھے آپ کومنٹس کر کے بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا تو جی فرنس ہم آگئے ہیں وائٹ بورڈ پہ تو موسٹلی جو ہے نا ہم لوگ فیلڈ میں یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے 45 ڈیگری اور 90 ڈیگری کا انگل ہم جو فیلڈ میں یوز کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اینگل نہیں کرنا ہے اور اس کی مارکنگ کرنی ہے تو آپ کس طرح کریں گے فار ایک زیمپل یہ ہماری ایک ٹرنکی ہے جو 45 ڈیگری پہ ہے یہ میں آپ کو میری ٹرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں ٹرائنگ کرتا ہوں یہ والا جو اینگل ہوتا ہے یہ والا اگر اس کو آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے فار ایک زیمپل یہ اگر 45 ہے اور یہ بھی 45 ہے تو اس کو آپ نے اگر 30 ڈیگری کرنا ہے یا 35 ڈیگری کرنا ہے 32 ڈیگری کرنا ہے 40 ڈیگری کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے وہ کس طرح اس کی کیلکولیشن نکالنی ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والا جو آپ نے مطلب پھر یہ اس طرح کارا جگہ اگر مطلب تھوڑا سا بڑا کریں گے تو اس طرح کی اس کی دریکشن یہ لک ہوگی یہ دیکھیں تو یہ ایک زیمپل یہ لیے بھی یہ 30 ڈیگری ہے یہ بھی 30 ڈیگری ہے تو اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اس کی کیلکولیشن کس طرح نکال جاتی ہے کہ 30 ڈیگری کا ہم اینگل نکالیں اور جو ہم ادھر کٹ لگاتے ہیں یہ جو کٹ لگاتے ہیں ان کا گیاب کتنا ہوا چاہیے یہ میں آج آپ کو سمجھا ہوں گا پہلے آپ نے یاد کیا رکھنا ہے یہ جو 45 ہے یہ آپ کی بیسیگ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے کہ 45 ڈیگری کا اگر ہم نے اینگل ڈالنا ہے تو اس کی ہم مارکن کتنی کرتے ہیں اگر ہمارے پاس 100 mm کی ٹری ہے تو اس کا اگر ہم نے 45 ڈیگری ڈالنا ہے تو اس کی جو ہم لوگ مارکن کرتے ہیں وہ 40 ڈگری کی کرتے ہیں 40 mm کی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوئی اور ہے فارل نمبر 50 mm کی ٹری ہے تو اس کا اگر ہم نے 45 ڈگری ڈالنا ہے تو ہم کتنی مارکن کریں گے اس کے ہم 20 mm کی مارکن کرتے ہیں 20 by 20 اس طرح کرتے ہیں 20 by 20 mm 40 by 40 mm کی اور اس طرح یہ چلتا جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے بہت سے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں چینل پر اگر آپ کو اس کا نئی آیا تو قائلی آپ جو ہے نا وہ پہلے 45 کا سکھیں اگر آپ کو 45 ڈگری کا اینگل نکالنا نہیں آتا تو یہ آپ نئی نکال سکیں گے ٹھیک ہے کوئی اور بھی اینگل تو آج چونکہ میں اگزیمپل کو طور پر لے رہا ہوں یہ 30 ڈگری کا اینگل نکال رہا ہوں تو 30 ڈگری کے اینگل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو 45 ہے اس کو 30 کے ساتھ دیوائیڈ کر دینا ہے اس لیے میں آپ کو بہر رہا ہوں کہ پہلے جو بیسک ہے وہ 45 ڈگری کا اینگل ٹھیک ہے تو 30 ڈگری کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے 45 کو 30 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں تو جو آپ کا آنسر آئے گا وہ اینگل 1.5 ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آنسر آگیا 1.5 آپ آپ نے کیا دیکھ رہا ہے جی 100 mm کی ٹری کے لیے جو ہم نے 45 ڈگری کا اینگل ہم لوگ لگ لگاتے ہیں اس کی جو مارکن ہوتی ہے وہ 40 by 40 کی ہوتی ہے تو اس 40 کو آپ نے کیا کرنا ہے 40 ڈیوائیڈ بائی یہ والا 1.5 تو جب آنسر آئے گا وہ آپ کا آیا گا جی 26.6 ٹھیک ہے تو ابھی یہ یہ والی آپ کی calculation نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ نے 100 mm کی ٹری ٹرنکی یا لیٹر کو 30 ڈگری کا بینڈ ڈالنا ہے تو اس کی جو ہم مارکن کریں گے وہ یہ ہوگی 26 by 26 mm ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور بینڈ ڈالنا ہے کوئی اور اینگل پہ آپ نے ٹرنکیٹ ٹری یا لیٹر کو موو کرنا ہے تو اسی میتھرڈ کی مدد سے اسی طریقہ کار کی مدد سے آپ اس اینگل کی مارکن نکال سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہ 30 ڈگری کے اینگل کی مارکنگ نکالی ٹھیک ہے میتھرڈ یہی ہے تو بیسک جو ہے نا وہ بیسک 45 ہے 45 ڈگری کا اگر آپ کو نکالنا آتا ہے تب ہی آپ جا کے دوسری کیلکولیشن یا دوسری اینگل کی مارکنگ آپ نکال سکیں گے میں اس کو اس کے اوپر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یہ تو تھرڈ یہ مثال میں دیتا ہوں جی 150 mm کی ٹری ہم نے رکھ لی ہے تو 150 کے لیے اگر آپ نے 45 کا ڈگل ڈالنا ہے تو یہ آپ نے ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے ٹری ٹرنکی یا لیڈر کا سائز کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ فارمولا ہر ایک کے اوپر فٹ آئے گا آپ نے ہر جگہ پہ اسی فارمولا کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس 150 کی جو ٹری ٹرنکی یا لیڈر ہے اس کو اگر آپ نے 45 ڈگری پہ موب کرنا ہے تو اس کی جو مارکنگ ہوگی نا وہ ہم سکسٹی بائی سکسٹی کی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیشلی ویڈیو میں آپ کو پہلے بہت بتا چکا ہوں کہ یہ سکسٹی بائی سکسٹی کیسے آتا ہے سکسٹی بائی سکسٹی ایسے ہی آتا ہے جی ون یہ جو آپ کا ایک سو پچاس جو ٹرنکی یا ٹری لیڈر کا سائز ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹو پائنٹ فائی کے ساتھ جو آنسر آئے گا وہ ہم سکسٹی تو یہ جو آنسر ہے یہ فورٹی فائیو ڈگری کے لیے ہم مارکنگ کرتے ہیں ایک سو پچاس ایم ایم کی ٹری ٹرنکی یا لیڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسک ہے بھئی یہ آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے یہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی بھی ڈگری دوسری ڈگری کا اینگل آپ نہیں رکھا سکتے تو اگر اگر آپ کی ٹریڈ ٹرنکی ہے ہمارے پاس تو اس کا اگر آپ نے فورٹی فائیو کے علاوہ کوئی اور اینگل ڈالنا ہے تو آپ کس طرح نکل لیں گے اس کی کیلکولیشن تو یہ میں اگزیمپل لے لیتا ہوں جی وان فیفٹی کی اور وان فیفٹی پہ پہلے میں نے جو آپ کو سمجھایا تھا وہ تھرٹی ڈگری کا سمجھایا ہے اب میں آپ کو تھرٹی فائیو کا لے لیتا ہوں آپ نے کوئی بھی لے لیتا ہے آپ کی رکوائرمنٹ کے حساب سے آپ آپ نے وہ آپ نے مارکنی نکال لیتا ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ کو تھرٹی فائیو جگری کا انگل نکال کے دکھاتا ہوں کہ ھائpt اگر آپ کے پاس انگل ہے تو اس کی مارکن آپ کیس طرح نکلیں گے تو سب سے پہلے ہوئی آپ نے کیا کرنا ہے فورٹی فائیو کو تھرٹی فائیو پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے جون سا آپ نے نکالنا ہے اینگل اس کو آپ نے فورٹی فائی پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آئے گا 1.28 جو آنسر آئے گا وہ 1.28 ہوگا تو اس کی جو مارک نہیں نکلے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے 60 کو 1.28 پہ divide کر دینا ہے تو جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 46 46 6.something ہوگا لیکن آپ نے 46 ہی لینا ہے اس سے ہمارا کام چل جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو 150 mm کی ٹریک ٹریکی یا لیٹر ہے آپ کے پاس اس کا اگر آپ نے 35 ڈیگری کا اینجل نکالنا ہے تو اس کی جو مارکنگ ہوگی وہ ہم کریں گے 46 بائی 46 ٹھیک ہے یہ mm میں ہوگا جو بھی آپ کا ٹریکی ٹریک کا سائز ہے اسی حساب سے آپ نے نکال لے لی ہیں تو آئے ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی 35 ڈیگری کا اگر آپ نے اینجل نکالنا ہے تو اس کے مارکنگ ہوگی 46 بائی 46 تو اس طرح آپ کسی بی اینجل کی جوہنا وہ مارکنگ نکال سکتے ہیں کسی بھی اینجل کی یہی فارمولہ آپ نے یوز کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سائز ہو کوئی بھی اینجل ہو آپ نکال سکتے ہیں آپ کے پاس 150 کے علاوہ کوئی اور ٹریکی کا سائز ہو ٹریک کا مدد سے اینجل اور اس کی مارکنگ آپ نکال سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی دوست کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ کیلئی میسج یا ورچسپ کر دیجئے گا میرا ورچسپ کا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو آپ ورچسپ کر دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ ضرور رپلائی کروگا اوکے جی چلتے ہیں اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ